کہا جاتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ سب سے زیادہ سپیشل ہوتا ہے ان دونوں کے بارنڈ کے جیسا دنیا میں اور کوئی بارنڈ نہیں ہوتا زیادہ تر جو پتہ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کو سیف رکھنے کے لیے ایک پتہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور یہی وہ فیکٹ ہے جو اس کیس کو بہت زیادہ ہارٹ بریکنگ بناتا ہے اس کیس میں ایک پتہ بدلہ لینے کے لیے اتنا اتار ہو ہو گیا کہ اس نے خود کی بیٹی کی جان لے لی اور اس سے بھی زیادہ ڈسٹربنگ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کی جان بچ سکتی تھی کیڑن منسکرل پینسلوینیا میں اپنی ماں کیتھی اور سٹیپ ڈائڈ برائن شرلوک کے ساتھ رہتی تھی کیڑن کے دو چھوٹے سٹیپ برادرز بھی تھے اور وہ اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی کیڑن کے کچھ کزنس بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی وہ اکثر کھیلا کرتی تھی اگر کیڑن کی بات کرے تو وہ بہت ہی زیادہ وائبرانٹ آؤٹگوئنگ اور بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی لونگ لیٹل گرل تھی کیڑن کو ڈانس کرنا سنگ کرنا اپنی فرینس کی چوٹیاں بنانا یہ سب بہت پسند تھا جتنے بھی لوگ کیڑن کو جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ کیڑن اب تک کی سب سے کائنڈیسٹ سویٹیسٹ اور لاؤڈیسٹ گرل تھی کیڑن سات سال کی تھی اور وہ ایج ووڈ الیمنٹری سکول میں پڑھتی تھی کیڑن کے ہمیشہ سے ہی اچھے گریڈز آتے تھے وہ ایک ٹیلنٹیڈ ایتھلیٹ بھی تھی ساتھ ہی وہ ایک جیمناسٹ بھی تھی کیڑن اپنے بائیلوجیکل ڈیڈ یعنی کی جو اس کے ریال ڈیڈ تھے ان سے بھی بہت زیادہ کلوز تھی اس کے ڈیڈ کا نام تھا جیفری منوسکو ان دونوں باپ بیٹی کا بانڈ بہت زیادہ سٹرونگ اور ایڈوریبل تھا حالانکہ کی کیڑن کی ماں اور جیفری کے بیچ میں رشتے اچھے نہیں رہ پائے مگر پھر بھی جیفری اپنی بیٹی کے ساتھ بہت وقت بتاتا تھا اور اس سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا جیفری کی بہن کی بات سنیں تو اس کا کہنا تھا کہ جیفری کی زندگی میں اس کی بیٹی کیڑن کے علاوہ اور کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہوئی تھی اس کے بھائی کا چائلڈ ہوت بھی اچھا نہیں گزرا تھا اس کے زندگی کی ایک ہی برائٹ چیز تھی وہ تھی کیڑن اس کی بیٹی جیفری بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتا تھا الگ الگ طریقے کی میڈیکیشنز لیتا تھا اور اس کا گصہ بھی بہت زیادہ خراب تھا بچپن میں بھی جیفری اپنی ٹیچرز پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا اس کو اکثر کئی چوٹے لگا کرتی تھی وہ کسی کے ساتھ بھی لڑائی کرنے لگتا تھا جیفری کی بہن ایلیسن کا کہنا تھا کہ اس کے حساب سے شاید اس کے بھائی کو ایک برین ڈیمیج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہی وہ منٹلی بیمار ہوتا گیا ایلیسن کا کہنا تھا کہ اس کا بھائی کئی بار بہت بری لڑائیوں میں فز جاتا تھا جس کے چکر میں اس کو جیل بھی جانا پڑتا تھا اور اس پر کئی کیس چل رہے تھے جیسے کی ہراسمنٹ کا لوگوں کے گھروں میں خوز جانے کا جیفری اور کیڈن کی ماں دوہزار گیارہ کی گرمیوں میں ملے تھے کیڈن کی ماں جیفری کو کافی پسند کرنے لگ گئی تھی اس کے حساب سے جیفری ایک فنی گائے تھا اور کافی چارمنگ تھا پھر کچھ سمیے بعد کیڈن کی ماں کو پتا لگا کہ وہ پریگنٹ ہے اور اس کے بعد جیفری اور کیڈن کی ماں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دونوں اب ایک ساتھ مووئن کر جائیں گے تاکہ ان کے بچے کو ایک گھر مل سکے کیڈن کی ماں کیتھی نے جب بعد میں ایک انٹرویو دیا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ اس کا اور جیفری کا ریلیشنشپ اچھا نہیں چل رہا تھا وہ دونوں ایک ساتھ سوتے بھی نہیں تھے کیتھی کے حساب سے جیفری کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا وہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم انسلٹ کرتا تھا اور ہیومیلیئٹ کرتا تھا اس کا مزاق اڑاتا تھا اور کبھی کبھی تو وہ کیتھی پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا اور لڑائیاں اس حد تک بڑھ گئی کہ کیتھی کو اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہونے لگ گیا ایک پوائنٹ پر مگر کیتھی مجبور تھی وہ جیفری کو نہیں چھوڑ پا رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو ماں اور پتہ دونوں کا پیار ملے اور اس میں ایک فیکٹ اور بھی تھا کہ بے شک وہ اپنی گرل ٹرینڈ کیتھی پر کتنا بھی زیادہ ابیوس کرتا تھا اسے پریشان رکھتا تھا وہیں دوسری طرف وہ اپنی بیٹی کیڈن کے ساتھ بہت زیادہ اچھے سے رہتا تھا اس کو بہت پیار کرتا تھا اس کی بہت کیئر کرتا تھا مگر دوسروں کے ساتھ جیفری کا برطاف ٹھیک نہیں تھا ایک بار تو بار میں جیفری کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس نے اس آدمی کا کان ہی کارڈ ڈالا اپنے دانتوں سے اور اس دن کیتھی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ان دونوں کو اپنے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے اور جس سمیں جیفری جیل میں تھا اس سمیں کیتھی نے اپنا سارا سمان پیک کیا اپنی بیٹی کو اٹھایا اور وہ وہاں سے چلی گئی لیکن وہ اپنی بیٹی کا اس کے پتہ سے رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی اس لئے اس نے جیفری کے ساتھ مل کر ایک ارینجمنٹ کیا کہ ہر ویکنڈ پہ وہ کیڈن کو جیفری سے ملنے دیا کرے گی اور وہیں دوسری طرف جیفری بھی کیتھی کو چائلڈ سپورٹ کے پیسے دے رہا تھا اور یہی وہ سمیں تھا جب کیتھی ایک آدمی برائن شرلوک سے ملی اور اسے اس سے پیار ہو گیا ان دونوں کی کافی بیوٹیفل اسی شادی ہوئی اور وہاں پر کیڈن ہی فلاور گرل بنی تھی کیڈن اپنے سٹیپ ڈائٹ کے ساتھ بھی کافی اچھے سے رہنے لگی تھی ان دونوں کا بھی بانڈ کافی اچھا ہو گیا تھا مگر جیفری کی بہن ایلیسن کے حساب سے جیفری کو اپنی بیٹی کا اپنے سٹیپ ڈائٹ کے ساتھ ملنا جلنا بات کرنا بلکل پسند نہیں تھا اسے اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے نئی فیملی میں بہت خوش ہے اسے اتنا غصہ آتا تھا کہ وہ ایک بار تو کورٹ میں پہنچ گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی آدھی کسٹڈی چاہیے جیفری دن پر دن کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگا جس کے بارے میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا وہ کیتھی پر اور اس کے پتی برائن پر الگ الگ طریقے کے الزام لگاتا تھا ان کو حراس کرتا تھا یہاں تک کہ وہ پولیس کو بھی کافی بار کال کرتا تھا کہ وہ کیتھی کے گھر پر جائے اور اس کی بیٹی کیڈن کو وہاں سے لے کر آئے اس کی حرکتیں دن پر دن اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی ایک بار تو اس نے کیڈن کے سامنے ہی اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا پھر ایک دن تو کیڈن نے اپنے پتا کی بہن کو یہ بتایا کہ اسے اپنے پتا سے ہی اب ڈر لگنے لگ گیا ہے اور پھر جب اس کی آنٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جیفری تم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا تمہیں بھی ہرٹ کرے گا تو کیڈن کا جواب تھا ییس پھر ایک بار کیڈن نے دیکھا کہ جیفری اپنے ڈاگ کو پنچ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے خود کو بھی پنچ کر لیا یہ سب دیکھ کر آپ ایمیجن کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کتنا ڈر گئی ہوگی اور اس وقت تک تو کیڈن کی ماں بھی اس کی سیفٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور اسی کے چلتے اس نے جیفری پر ایک ریس ٹریننگ آرڈر بھی لگوا دیا جس کے چلتے جیفری اب کبھی بھی کیڈن سے نہیں مل سکتا تھا اب کیتھی نے ریس ٹریننگ آرڈر فائل تو کر دیا تھا لیکن پولیس نے کیتھی کی کمپلینٹ کو سیریسلی نہیں لیا تھا وہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہرٹ نہیں کر رہا بے شک وہ باقی لوگوں کو ہرٹ کر رہا ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس نے کیتھی کو کہا کہ جب تک وہ پروف نہیں کر سکتی کہ وہ کیتھی کو یا پھر اس کی بیٹی کیڈن کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تب تک کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا پھر آیا کسٹڈی ہیئرنگ کا دن کہ بچہ کس کے پاس جائے گا اور اس دن کورٹ میں کیتھی بہت سارے وٹنسز کو لائی تھی جس میں سے ایک کیڈن کی پرنسپل تھی کیڈن کی ایک ٹیچر تھی اور اس کا ساکر کوچ بھی تھا کیڈن کے ساکر کوچ نے ایک بار دیکھا تھا کہ کیسے جیفری اور برائن کی اس کے سامنے ہی لڑائی ہو گئی تھی اور جیفری لگاتار برائن کو ایسالٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیڈن کے ساکر کوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیفری کا فیس اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فائٹ میں انوالو ہوا تھا اس کا فیس پورا سوجہ ہوا تھا اس کے نکلز پر کافی زیادہ چوٹوں کے نشان تھے ٹیچرز نے کیڈن کے اور بھی جاننے والے لوگوں نے سکول کے کورٹ میں ٹیسٹیفائی کیا کہ ہاں جیفری بہت ہی وائلنڈ قسم کا انسان ہے اور اس نے سکول میں بھی کافی لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور اپنے گصے کے چلتے سکول والوں نے جیفری کا سکول میں آنا اور کسی سے کانٹیکٹ کرنا بھی بین کر رکھا تھا اور یہی وہ پوائنٹ ہے گائز جہاں سے یہ سٹوری اور بھی زیادہ سیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے بیکرز جیفری کے خلاف اتنے زیادہ ایویڈنسز ہونے کے بعد بھی کورٹ نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا جج نے یہ آرڈر نکالا کہ جیفری اور کیتھی کو سائیکیارٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے سائیکیارٹرک ایوالیویشن کی ضرورت ہے ان دونوں کو ہی تھیرپی لینے چاہیے کورٹ نے سائیکولوجسٹ کو اپوائنٹ کیا کہ وہ کیتھی اور جیفری کی تھیرپی کر سکے اور تھیرپیسٹ نے یہ پتہ لگایا کہ کیتھی کو انگزائیٹی کی پرابلم ہے وہیں دوسرے طرف جیفری کو میجر ڈپریسیو ڈیسورڈر تھا ساتھ میں موڈوریٹ انگزائیٹی ڈیسورڈر بھی تھا ساتھ ہی اس میں کافی بھیانک ناسسسسٹک اور انٹی سوشل پرسنالیٹی ٹریٹس بھی دیکھی اب اتنے زیادہ کڑے سبوت ملنے کے بعد بھی یہ پتہ لگنے کے بعد بھی کہ منٹلی جیفری کتنا زیادہ بیمار ہے اور کتنا زیادہ سائیکو ہے اس کے بعد بھی جج نے کوئی بھی آرڈر ایسا نہیں نکالا جس سے جیفری کو روکا جا سکے اس کی بیٹی سے ملنے سے ایون دو کیڈن نے اپنے لائر کے سامنے یہ بولا تھا کہ اس کو اپنے پتا کے ساتھ اب دن بتانے اچھے نہیں لگتے مگر پھر بھی جج نے یہ بولا کہ کیڈن اپنے پتا کو وہ ڈسلائک نہیں کرتی اور وہ اپنے پتا سے نہیں ڈرتی جج نے بولا کہ کیڈن کو آج تک جیفری نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے اس لئے کیڈن کو جیفری سے ملنے دینا چاہیے کسٹڈی ایویویٹر نے جج کو یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ جب تک جیفری کو پورا مینٹل ٹریٹمنٹ نہیں مل جاتا تب تک جیفری جب بھی اپنی بیٹی سے ملے ان کے ساتھ ایک آدمی ہونا چاہیے جو ان کو لگاتار سوپروائز کرتا رہے مگر جج نے اس چیز کو بھی اگنور کیا اور ان کو بینہ کسی سوپرویزن کے ہی ملنے دینے دیا اب جج کے اس آرڈر کے بعد جیفری پہنچ جاتا ہے کیتھی کے اور برائن کے گھر پہ ان کا دروازہ پیٹنے لگتا ہے پولیس بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ آرڈر لے کر آیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میری بیٹی مجھے دو چار اگست 2018 کے دن کیتھی اور برائن کیڈن کو اس کے پتا جیفری کے گھر پر ڈراب کر دیتے ہیں ویکنڈ ختم ہو چکا تھا مگر پھر بھی جیفری کیڈن کو لے کر اب تک واپس نہیں آیا تھا کیتھی بہت زیادہ ڈر گئی اس نے 911 پر کال ملایا اور انہیں بتایا کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی خطرے میں ہے لیکن پولیس نے جیفری کے گھر جانے کے لیے ساف منع کر دیا انہوں نے بولا کہ وہ وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ کیڈن اپنے بائیولوجیکل فادر کے ساتھ ہے اب منڈے ہو چکا تھا اور اس دن کیڈن کے ہسپنڈ رائن اور برائن کے گران فادر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جیفری کے گھر جائیں گے اور وہ خود ہی کیڈن کو وہاں سے واپس لے کر آ جائیں گے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دور پہ کوئی بھی تالہ نہیں لگا ہوا ہے تو اس لئے وہ اپنے آپ اندر گھوس گئے لیکن جو انہوں نے وہاں دیکھا اس کے لئے وہ بلکل بھی پریپیرڈ نہیں تھے برائن گھر کے اندر گھوستا ہے اپنے لیفٹ کی طرف مڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سات سال کی بیٹی بے جان زمین پر پڑی ہوئی ہے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کی خود کی بیٹی تو نہیں تھی مگر وہ اسے اپنی خود کی بیٹی سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا اور اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے برائن 911 کو کال کرتا ہے مگر ان کے سارے ایفورٹس بیکار جاتے ہیں پولیس جب سیڑیوں سے اوپر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جیفری بھی اپنے بیٹروم میں بے جان پڑا ہوا ہے یہ کلیر تھا کہ جیفری نے اپنی جان خود لے لی مگر یہ کلیر نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس نے اپنی جان کیسے لی کیڈن کی پوسٹ موٹم ریپورٹس میں یہ پتہ لگا کہ کیڈن کے سر پر کسی بھاری وجن کے ساتھ وار کیا گیا تھا پورے چار بار اور اس کے بعد جیفری نے کیڈن کے شریر کو ایک پلاسٹک باگ سے لپیٹ دیا تھا جیفری نے مرنے سے پہلے اپنی باڈی پر ایک نوٹ رکھا تھا اور اس نوٹ پر لکھا تھا کہ فیملی کو وہ ملا جو وہ ڈیزارف کرتے تھے کیڈن کی ڈیتھ نے پوری کی پوری کامیونیٹی کو ایک شوک میں ڈال دیا تھا پریوار اور رشتدار والے لگاتار پوچھ رہے تھے کہ کوئی اپنی خود کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کام کیسے کر سکتا ہے کیتھی کی فیملی نے کہا کہ انہیں ہمیشہ سے ہی ڈر لگتا تھا کہ جیفری اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ تو غلط کرے گا مگر ان کی سوچ اس حد تک نہیں گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی اس طریقے سے جان لے لے گا پورے پریوار کا نشانہ اب کوٹ تھا اور پولیس تھے ان کا کہنا تھا کہ اس پورے کیس میں سب سے بڑا فیلئر پولیس کا اور کوٹ کا رہا وہ ایک چھوٹی سی بچی کو پروٹیکٹ کرنے میں اور کیتھی کے کنسرنز کو سننے میں بلکل ارسفل رہے سو گائز دس وز دہ ٹیوہ سٹیٹنگ کیس آف لیٹل سیونیئر اول گرل جس کی قسمت بہت زیادہ خراب نکلی سو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا جج اور پولیس کی سچ میں اس کیس میں گلتی تھی اپنی رائے مجھے کمنس میں ضرور بتائیے گا میں ملوں گے آپ سے اگلے کیس میں ایک نئی کرائم سٹوری کے ساتھ انٹل دین سائننگ آف